دوستو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں بہت سارے شبدوں کے عرد پوچھتے ہیں تو آج انہی کچھ شبدوں کو لے رہا ہوں میں ہوں موین شمسی اور یہ چینل ہے مائے ہندی مائے اردو آج کا پہلا شبد ہے تعلیمی ادارہ یہ ایک شبد تو نہیں ہے دو شبدوں سے مل کر بنا ہے اصل میں یہ ایک ٹرم ہے تعلیمی ادارہ کا مطلب ہے شکشہ سنسطھان تعلیم شکشہ ادارہ سنسطھان یا سنسطھا تو تعلیمی ادارہ شکشہ سنسطھان اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہے کہ دائر کرنا کیا ہوتا ہے تو دراصل دائر کرنا ہوتا ہے دائر کرنا نہیں ہوتا لیکن ہندی میں دائر کرنا لکھا جاتا ہے اصل میں یہ ہے دائر کرنا دائر کرنا کا مطلب ہے شروع کرنا چلانا پیش کرنا عام طور پر اس کا استعمال عدالت میں ہوتا ہے یا عدالت سے سمبندت معاملوں میں ہوتا ہے مقدمہ دائر کر دیا کیس دائر کر دیا ٹھیک ہے نا دائر کرنا دائر چلتا ہے دائر ہے اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہے کہ وحشت شبد کا کیا عرض ہے تو وحشت شبد کا عرض ہے ڈر یعنی کہ بھے ہندی میں کہوں تو تراس وحشت وحشت نہیں وحشت اس کے علاوہ ایک ویور نے پوچھا ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں تو بھئی یتیم شبد کا عرض ہے وہ بچہ جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو ہندی میں اناتھ یتیم اگلا شبد مسکین مسکین شبد کا عرض ہے بے سہارا، نراشرے، اسہائے، غریب، نردھن، دردر اور اس کے علاوہ ونمر کو بھی مسکین کہتے ہیں اور سیدھا سادہ کو بھی مسکین کہتے ہیں مسکین ایک ویور نے پوچھا ہے کہ جبر ناروا کیا ہوتا ہے تو بھائی جبر ناروا دو شبدوں سے مل کر بنا ہے جبر اور ناروا اصل میں ناروا بھی روا کا opposite ہے ناروا جبر ناروا کا عرض جان لیجئے جبر کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار، انیائے، ظلم اور ناروا کا مطلب ہے انوچت، نامناسب، غیر مناسب تو جبر ناروا کا عرض ہوا انوچت اتیاچار، انوچت انیائے، انوچت ظلم یعنی کہ غیر مناسب یا نامناسب ظلم ویسے تو اتیاچار یعنی کہ انیائے یعنی کہ ظلم نامناسب ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں جبر ناروا کا عرض انوچت اتیاچار ایک ویور نے پوچھا ہے کہ دیر پا کیا ہوتا ہے دیر پا دیر پا کا مطلب ہے ٹکاؤ یعنی کہ مضبوط یعنی کہ لمبے سمائے تک ساتھ دینے والا دیر پا تو بس آج اتنی شبد تھے بہت جلد آپ کے لیے لے کر آنگا ایک اور ویڈیو جس میں آپ کی جانکری ہمیشہ کی طرح اور بھی بڑھے گی میں ہوں موین شمسی اجازت دیجئے سلام ہندوستان